چین پاک سازش چین بھارت کے خلاف پڑوسی دیشوں میں اگروادیوں کو ہتھیاروں کی سپلائی کر رہا ہے خلاصہ ہوا ہے کہ بھارت سے سٹے بانگلہ دیش میں آنمار میں ودروہی سموہوں کو چین نے بھائی سنکھیا میں ہتھیار مہیا کرائے ہیں جس میں اسولٹ رائیفرل یونیورسل ماشین گن سے لے کر گوڑا بارود شامل ہے چین کے ودیش منترالے نے ایک بار پھر سیما ویواد کے لیے بھارت کو دوشی ٹھہرانے کی ہمارکت کی ہے چینی ودیش منترالے کے مطابق بھارت نے پہلے نیم توڑے اور پہلے قرار کیا چین نے کہا کہ بھارت کو ڈی ایسکی لیٹ کے لیے قدم اٹھانا چاہیے اور فائیف پوائنٹ ایجنڈا کو لاغو کرنا چاہیے چینی سرکار کے مخبتر گروبال ٹائمز نے کہا ہے کہ بھارتی سرکار پر گھریلو دباو ہے جس کی وجہ سے وہ بورڈر پر تناف ختم کرنے کے لیے آسانی سے کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے کرنے والے ادھکاری سٹیٹ چیف سکرٹری ڈی جی پی اور آئی اے سفسروں کی بھی جاسوسی کر آ رہا تھا چین کی آئی ٹی کمپنی جینویہ ڈیٹا نے بھارت کے 10 ہزار سے زیادہ لوگوں کی جاسوسی کی جس میں 370 بڑے پدوں کے ادھکاری بھی ہیں بھارت کے ساتھ آسٹریلیا کی میڈیا نے چین کی جاسوسی کانٹ کو لے کر ڈراغن کی پول کھولی ہے جسے تل ملائیا چین اب صفائی دے رہا ہے آسٹریلیا میں چھپی جاسوسی کی خبروں کو چین نے نرادھار بتایا ہے چین کے ویدیش منترالے کے پروکتہ وانگ ویبن نے کہا کہ چین نے نہ کسی دیش میں ہستک شیپ کیا ہے اور نہ ہی کسی دیش میں گھسپیٹ کی ہے آسٹریلیا کی ایک ویب سائٹ دک لیکسن نے سنسنی خیز کھلاسہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ بھارت کے خلاف جیوک یدھ کی تیاری میں پاکستان اور چین جھٹے ہوئے ہیں دونوں دیشوں کے بیچ 3 سال کی سیکرٹ ٹیل ہوئی ہے جس میں جیوک ہتھیار پروڈیکٹ پر کام چل رہا ہے 2015 سے ہی پاکستان میں موجود چینی لیب میں 5 طرح کے انتھریکس جیسے جیوک ہتھیار بنائی جا رہے ہیں پاکستان اور چین کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے اب ترکی بھی بھارت کی چھوی خراب کرنے کی ساجش کر رہا ہے ترکی میڈیا کے مطابق ترکی اب بھارت سے باہر گئے کشمیر کے ماسوم لوگوں کو بھڑکانے میں جوٹا ہے اور یہ جھوٹ فیلانا چاہتا ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے ترکی کے اس پرپیگنڈا میں پاکستان کے پترکار اوکابے استعمال کیا جا رہا ہے چین کی شہ پر لوسی میں پاکستان کی اور سے گولاباری تیز ہو گئی ہے سیس فائر کا اولنگن کرتے ہوئے پاکستانی سینہ اور گرے سیکٹر میں فائرنگ کی سندربنی سیکٹر میں پاکستانی گولاباری سے بھارتی سینہ کا ایک جوان شہید ہو گیا وہی گرے سیکٹر میں بھی رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا بھارتی سینہ نے بھی پاکستان کو قرارا جواب دیا بھارت کے خلاف آتنگ کی ساجی جشنے والے امران خان کو ایک اور جھٹکا لگا ہے سینہ میں امران سرکار کا فی ٹی ایف سے جڑا ایک اور بلٹک گیا جس سے فی ٹی ایف کی بلیک لیس ہونے کی رہا پر پاکستان آگے بڑھتا جا رہا ہے ایک دن پہلے امران سرکار نے آتنگواد نیرو دیا دینیم کو سینہ کی نشلے سدن سے پاس کر آیا تھا لیکن سینہ کی اوپری سدن نے اسے فلحال روک دیا ہے